بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد پٹ آج کل ساری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈسمبر نائنٹیو سے کرونا وائرس کے حوالے سے شور شرابہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ سب چیزیں رک چکی ہیں سٹینڈ سٹیل ہیں کاروبارٹھپ ہیں جہاز نہیں چل رہے بیری شپ بند ہیں ٹرینیں نہیں چل رہی ہیں مطلب یہ ہے کہ لائف جو ہے وہ اس لحاظ سے رک کے رہ گئی ہے معاشد جو ہے وہ ایکانومی پہلی بیڑا گھرک تھی اور اب مزید بیڑا گھرک ہو گیا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ بھی افیکٹڈ ہوا ہے اور جس طرح سے دوسرے ملک ہوئے ہیں تقریبا دو ہزار بارہ ملک ہیں جو اس کرونا سے افیکٹ ہو چکے ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ٹوٹل کیسز جو ہیں وہ چھتیس لاکھ میں تالیس ہزار دین سو پیالیس ہیں ان میں ایکٹیو جو ہیں وہ بائیس لاکھ دو ہزار چھے سو اٹھاون ہے اور جو ٹیتھ ہیں وہ دو لاکھ پانچ سو چھے سٹھ ہو چکی ہیں پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو چھپیس فروری کو پہلا کیس سامنے آیا تھا اور اس وقت اب جو صورتحال ہے پانچ ملک کی اکیس ہزار بہائی سو ایک ہیں ٹوٹل اور ایکٹیو جو ہیں وہ پندرہ ہزار دو سو تیتیس ہیں اور چار سو چھاسی جو ہیں وہ ڈیتھ ہو چکی ہے تو پاکستان میں اس کو نبٹنے کے لیے جیسے کہ باہر ملکوں میں ہوا ایک لاکڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا اور جب وزیر اعظم جو ہیں وہ لاکڈاؤن کے خلاف تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے ملک میں ڈیلی ویجز ہیں مزدور طبقہ ہے جو فیکٹیو میں کام کرنے والے ہیں جو دہاری والے ہیں وہ ہیٹ ہوں گے اور وہ یقیناً ان کا جو شک تھا وہ ریالیٹی میں نظر آ رہا ہے لوگ سکت پریشان ہیں انہوں نے اپنے پیکیجز بھی انانس کی یہ بارہ ہزار روپے لوگوں کو دیئے اور اس طرح سے راشن بھی تقسیم کیا اسی طرح سے صوبے بھی اسی طرح سے دیار فائٹنگ بیٹل اگنسٹ کرونو وائرس تو اس کے رابعہ اور بھی جتنی چیزیں ہم کوچھ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے سوالات کریں اور اس کے بعد پھر میں انٹرو کو تھوڑا اس لیے یہاں روکتا ہوں ہم نے آج دعوت دی ہے جناب مختار آقل صاحب کو جانی پہ جانی شخصیت ہیں اور سینئر جنرلسٹ ہیں بہت پرانے صحافی ہیں اور فرس میڈیا گروپ کے روحے رواں ہیں تو مختار آقل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا کیسے ہیں آپ جی بڑھ صاحب الحمدللہ اللہ کا بڑا شکریہ کرونا میں لارک ڈاؤن پڑے ہوئے ہیں جی جی اچھا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہیں اس وقت ساری دنیا اس میں پریشانی میں مختلع ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آجتہ آجتہ گریجوالی ملکوں میں جب جیسے جیسے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں وہ لاک ڈاؤن میں کمی کرتے جا رہے ہیں اور ایکٹیوٹیز انہوں نے شروع کرتی ہیں اس میں امریکہ بھی ہے بڑے پیرس بھی ہے ایٹلی بھی ہے یو اے بھی ہے سعودی عرب بھی ہے بیشمار ملک ہیں پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن فرسٹ اپریل کو ہوا تو پھر وہ آجتہ آجتہ ایکسٹینڈ ہوتا رہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن پاکستان میں ہوا یہ ایک صحیح فیصلہ تھا اور اگر صحیح فیصلہ تھا تو کیا اس کو صحیح طریقے سے ایمپلیمنٹ کیا جا سکا اور کیا وجہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو سندھ اور سینٹر میں مہاردائی ہو رہی ہے اس کو کیسے رکا جا سکتا ہے برساہب آپ کا سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پرگرام میں مجھے مدو کیا اور بہت مہربانی آپ کی یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہمارے یہاں بھی مارچ میں یہ شروع ہوا اور ایک وحیلہ گزر چکا ہے اور رمضان بھی ظاہرہ اسی وحیلہ گزر رہا ہے تو اس میں ہمیں وفاق اور سندھ حکومت کی جو پالیسی ہے اس میں بڑا تضاد ہے وفاق اپنے طور پر انداد تقسیم کرنا چاہتا ہے اور وفاق نے جو احساس کفالت پرگرام احساس ریلیک پرگرام جو شروع کیا ہے اس پرگرام کو وہ اپنے طور پر سندھ میں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے احساس کفالت سینٹرز اسٹیبلش کیے ہیں پورے سندھ میں کوئی پانچ سو تین پانچ سو تین سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں اور اس میں انہوں نے کوئی بہتر کے قریب جو ہے بینکل حبیب کے جو ایٹی ایمز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اجازت دیئے کہ وہاں سے بھی جو مستحفین ہیں وہ امداد حاصل کر سکتے ہیں جس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ پانچ سو تین سینٹرز میں سے پندرہ صرف کراچی میں ہیں اور باقی سب ریسٹ آف دی سینٹرز آر ہیں انٹیریر اور سندھ جبکہ کراچی کے آبادی ڈھائی کروڑ کے قریب تو شمار ہوتی ہے اتنے بڑی آبادی کے لیے پندرہ سینٹرز اور وہ ناکافی ہیں سمجھئے تو انٹیریر سندھ میں زیادہ جو ہے اسٹیبلش کیے گئے لیکن اس کے باوجود سندھ حکومت ان سے خوش نہیں ہوئی وفا کی حکومت سے اور انہوں نے ان کا زور زیادہ سندھ حکومت کا یہ ہے مجھے جو آبیس نظر آتا ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ امداد ان کے ذریعے تقسیم ہو یعنی پیسہ انہیں مل جائے اور وہ امداد تقسیم کریں لیکن یہاں روایت ہی آ رہی ہے کہ جو فن وفاق سے ملتا ہے وہ عموماً ان اداروں پر یا ان کاموں پر اور ان منصوبوں پر نہیں خلچ ہوتا اور وہ ضائع ہو جاتا ہے اچھا لیکن میں آکیل صاحب میں آپ کو یہاں روکوں گا اس میں پتہ ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اصولی طور پر اٹھارویں ترمیم کے بعد جو صوبائی کونتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں تقریباً اس لحاظ سے دیکھا جائے کام کرنے کے لحاظ سے تو یہ کیا بہتر نہیں ہوتا اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ کہ جو ایڈ ہے وہ پروینشل گورنمنٹس کو دی جاتی اور وہ پھر پروینشل گورنمنٹ جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتی اور یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یہ اپنا منیٹرنگ سسٹم پلیس کرتی تو میرے خیال میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو سکتا بر صاحب یہاں بات آتی ہے اعتماد کی اور کونفیڈنس کی کالا باگ ڈیم آج تک اس لئے نہیں بن سکا کہ سندھ اعتماد لے کرتا کہ پنجاب زیادہ پانی لے لے گا اس لئے کالا باگ ڈیم بنے نہیں دیا جاتا اور کالا باگ ڈیم کے خلاف سندھ میں بڑی شور شرابہ ہوتا ہے تو اعتماد کی بات ہے کونفیڈنس کی بات ہے کہ وفاق نے جو ماضی میں جو کچھ یہاں روایت رہی ہے سندھ میں جیسے یہ آٹھ ہرب روپے کے راشن کا مسئلہ ہے آٹھ ہرب روپے کا راشن کہاں تقسیم ہوا کن میں تقسیم ہوا کہاں سے پچیز ہوا کہاں خرچ کیا گیا یہ سارے سوالات سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے سندھ گورمنٹ سے کہ آٹھ ہرب روپے کا حساب دو کہ آپ نے کہاں سے یہ سامان خریدا ہے اور کن لوگوں میں تقسیم کیا ہے تو جب اعتماد کا اس طریقے سے وفاق سندھ کے ذریعے امداد تقسیم کراتا نہیں لیکن آقل صاحب لیکن بات یہ ہے تو انہوں نے کلیریفکیشن دی ہے کہ انہوں نے کہا یہ آٹھ ہرب جو ہے یہ تو ایک فالس پروپے گنڈا سندھ حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے ایکچولی تو انہوں نے ایک ہرب روپے کا باندھا ہے راشن دیکھیں اس میں جو ہے اس میں بھی تدار بیانی ہے پروینشنل حکومت کی بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی آپس میں بھی لیکن یہ بات تیشدہ ہے کہ ان کو فنڈس کافی ملے ہیں اور وہ فنڈس پروپر استعمال نہیں ہوئے ہیں سندھ میں نواب شاہ سے لے کر ڈہر کی تک اور انٹیئر سندھ میں جو مظاہرے ہوئے ہیں لوگوں نے باقادہ جلوس نکالے ہیں مظاہرے کیے ہیں اعتجاز کیا ہے کہ ہمیں امداد نہیں ملی ہمیں امداد محصول نہیں ہوئی اور یہ بات تو بیندین انکم سپورٹ پرگام میں بھی ظاہر ہو گئی کہ ایک لاکھ سے زائد لوگوں کو جنہیں نکالا گیا اس پرگام سے تو اس میں وہ مستحقین ہی نہیں تھے جن کے نام پر امداد تقسیم ہو رہی تھی اسی بیندین انکم سپورٹ پرگام کو پھر احساس پرگام کے نام سے اب جب بیندین انکم سپورٹ پرگام میں اتنی والی کرپشن پکڑی گئی ہے تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ احساس پرگام بھی اسی سیٹ اپ کے ذریعے اس کو چلایا جاتا تو میرا خیال ہے کہ وفاق کی اپنی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے لیکن سن گورنمنٹ مصر ہے کہ امداد اسی کے ذریعے تقسیم ہو آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ اٹھاروی آئینی ترمیم میں ان کو اختیار ہے سب کچھ ہے لیکن وفاق کی بھی تو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جو نخصان ہو رہا ہے وہ تو غریب عوام کا ہو رہا ہے جیسے آپ نے خود کہا سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار ایسی ویڈیو کلپس شو ہو رہے ہیں جس میں کہ راشن اگر ہے تو ایکسپائر بھی ہے بعض جگہ پر اور کچھ راشن جو ہے وہ اتنا نہیں ہیں کہ وہ ایک دن کا ہو یا دو دن کا ہو وہ پانچ پانچ لوگوں کو دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی میکنیزم جو ہے وہ ان پلیس نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح سے پروٹیسٹ نہیں کر رہے جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے کیا وجہ ہے جی اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹینئرسن کا پورا نظام آپ کے سامنے ہے کہ وہ زیادہ تر بڑے رہنہ جاگی دارہ جو ہے وہ ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم میں جو ہے لوگ اتنے آدادی سے اپنی رائے کا اظہار نہیں کر پاتے اور جہاں جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ ضرور کرتے ہیں جی ایو آئی کے رہنما ہیں علمہ راشن محمود راشن محمود صاحب نے جو ہے بلکل یعنی انہوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ سن میں لوگوں کو امدادی سامان نہیں ملا اور راشن نہیں ملا تو اس طرح سے اور بھی جو ایسی شخصیات ہیں جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے ان کی باتیں جو ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ سن میں پروپر طریقے سے امداد تقشیم نہیں ہوئے اور جب مناسب طریقے سے امداد تقشیم نہیں ہوگی تو پھر وفاق کیا کرے گا برسہ آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے لیکن اصل میں اب بات یہ ہے کہ اگر ہم وفاق اور سن جو ہے آپس میں ہی لڑتے رہیں گے اور غریبوں کو راشن نہیں ملے گا غریبوں کو کمپنسیشن نہیں ملے گی تو اس کا ہمیں کوئی تو حل تلاش کرنا پڑے گا کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ یہ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرتے وفاق اس پر اٹھاروی آئینی ترمیم میں مزید ترمیم کرنا چاہتا ہے وفاق اس کو جو ہے وہ مناسب طریقے سے اس میں ایمنٹمنٹ لانا چاہتا ہے این ایف سی ایوارڈ میں کچھ ایمنٹمنٹ لانا چاہتا ہے لیکن سندھ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ اس قسم کے مسائل آ رہے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ عمران خان صاحب کی حکومت کا ایک ڈرابے کی ہے کہ ان کی ٹو تھرڈ میجوریٹی قومی اسمبلی میں نہیں ہے پارلیمنٹ میں ان کی ٹو تھرڈ میجوریٹی نہیں ہے سینٹ میں ان کی میجوریٹی نہیں ہے وہ کوئی بل پاس نہیں کرا سکتے پنجاب اسمبلی نے سرائی کی صوبے کے لیے کب سے قرالداد منظور کر کے اور جو ہے وفاق کے پاس بھیجی ہوئی ہے لیکن وہ قرالداد اب تک قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے فیلور پر اب تک ڈسکیشن میں نہیں آسکی ہے یہاں پہ ہم ذرا وفا لیں گے چھوٹی سی بریک کا اور بریک کے بعد پھر یہاں سے سلسلہ جہاں سے ختم کیا ہے یہاں سے دوبارہ چھوڑیں گے ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے مختار آقل صاحب سے بات ہو رہی تھی سندھ کے اندر جو راشن کی تقسیم ہوئی ہے اس میں لوگ کو کافی شکایت رہی ہیں اور ظاہر ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سینٹر اور پروونس کے درمیان جو ہے وہ ہم آنگی نہیں ہیں اور ایک دوسرے کو لیڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس میں زیادہ نقصان جو ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے وہ بس رہی ہے وہ پریشان ہے تو آقل صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چیف جسٹس صاحب نے آسکر نوٹس لیا تھا اس کا حوالے سے کرونا کے حوالے سے اور وہ کافی برم ہوئے ہیں حکومت کے اوپر سینٹر میں بھی اور شبائی حکومتوں پر بھی تو انہوں نے فیصلہ یہ دیا ہے کل کے بھئی پورے ملک کے اندر یقصہ نظام ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ایک سسٹم کے تحت جو ہے وہ تمام سوموں کے اندر جو کرونا کا سلسلہ ہے اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے ملک میں کوئی سسٹم نہ ہو وہاں پر یقصہ سسٹم کیسے نافذ ہو سکتا ہے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی بڑھ سا بجا فرمایا آپ نے مختلف یہاں صورتیال یہ ہے کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان صوبوں اور مرکز کے درمیان ہمیشہ اس قسم کے اختلافات ہمیں نظر آتے ہیں ہسٹری میں بھی تاریخ میں بھی ہمارے ہاں کالاباگ ڈیم وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے ڈیم کا بننا بہت ضروری ہے انڈیا نے آپ دیکھیں پڑوسی ملک میں کتنے ڈیم بنا لیے اور ہم تربیلہ اور منگلہ کے علاوہ کوئی نیا ڈیم جو ہنی بنا سکے اسی نائیتفاقی کی وجہ سے کیرثر کنال پر پہلے جگڑے چلتے رہے پھر یہ سلسلہ یہ کالاباگ ڈیم کا منصوبہ بنا یہ ایو پھان کے وقتوں کا منصوبہ یہ ہم اب تک اس میں سنگے بنیاد تک نہیں رکھ سکیں اور ہم کام نہیں کر سکیں اسی نائیتفاقی کی وجہ سے یہ نائیتفاقی جو ہے وہ پاکستان جب بحث مجموعی وجود میں آیا ہے تو ایک ملک کے طور پر وجود میں آیا ہے اور سب نے مل کر پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا خود سندھ اسمبلی کی 1943 کی جو ریزولوشن نے جو قرارداد ہے وہ پاکستان کے حق میں تھی اور سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا 1943 میں الحمدلہ آپ تاریخ میں نہیں جا سکتے ہمارے پاس چونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو آدم اتفاقی ہے یہ بہت پرانی چلی آ رہی ہے اور اب یہ جو موجودہ آدم اتفاقی ہے یہ اسی کا تسلسل ہے یہ اسی کا تسلسل ہے کہ اعتماد کا آپ کا یہ اعتماد کا بہران ہے آپ کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے ستر سال سے جو عدم اعتمادی کی فضا ہے وہ ابھی تک قائم ہے اور وہ ابھی تک دور نہیں ہوئی اور اب دوسری سب سے بڑا جو پرابلم اس وقت یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قومت ہے ان کے پاس اقصریت جو ہے وہ بہت ہی کم ہے اس لیے وہ کوئی اس طرح سا کوئی کام بھی اگر کرنا چاہیں تو صوبے جو ہیں وہ آڑے آ سکتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس میں جو بنیادی بات جو نظر آ دی ہے مجھ کو یہ ہے کہ جب سے حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش نہیں کی اپوزیشن کا تو کام تنقید کرنا ہوتا ہے اس کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ آپ بات کریں گے تو آپ کو حال پینا ضرورت اس بات کی تھی کہ پلک کی جتنی اپوزیشن ہے ان کو بھی ساتھ ملایا جاتا اگر آج اپوزیشن آپ کے ساتھ ہوتی تو آپ اس سیچویشن سے بج سکتے تھے جی برس بات یہ ہے کہ یہاں پر سسٹم چار قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں تین چار قسم جو طور پر امپاول نہیں ہے نچلی سطح پر صوبائی حکومت ہیں نچلی سطح پر اقتدار منتقل کرنے کو اختیارات منتقل کرنے کو قطعی تیار نہیں ہے وزیر اللہ مراد علی شاہ صاحب بہت زیادہ ووکر ہیں سندھ کے حقوق سندھ کی بات سندھ کی ساری چیز ہیں لیکن جنگ میں ہیدراباد کا میر کہا کھڑا اس جنگ میں سکھر کا میر کہا کھڑا ہے اس جنگ میں بنیادی ادارے جو ہوتے ہیں عوامی خدمت کے بلدیاتی ادارے آپ نے بلکل ایک بہت اچھی بات کی ہے بلدیاتی اختیارات ہوتے ہیں ابھی اس وقت تک صورت حال یہ ہے کہ جو بھی کام ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ از خود نوٹس لے کے آرڈر کر کے کراتی ہے بلدیاتی انتخابات ہوں جنرل الیکشن ہوں مسائل ہوں لوگوں کے ملج از خود نوٹس کے ذریعے سارے مسئلے مسائل کو حل کرتی ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مجودہ ہمارا جمہوری نظام ہے یہ ناکام ہو چکا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جی آپ نے درست فرمایا کہ جمہوری نظام عوام سے چلتا ہے بنیادی آہ عیوب خان کے زمانے کا آپ کو یاد ہوگا بی ڈی میمبر کے جو الیکشن ہوئے تھے اس زمانے میں ہر ہلکے میں بہترین سسٹم تھا ہر ہلکے میں مست ہوتی تھی جس میں بچے پڑھتے تھے آکر جس میں بچے تعلیم حاصل کرتے تھے کتابیں ملتی تھی ان کو اور تعلیم کی روشنی ملتی تھی اس زمانے کی جو نسل تیار ہوئی ہے اس کے بعد نسل ہم پھر مل سکے لیکن وہ اس میں بنیادی قدار کس کا تھا یہ لوکل بانیز کا بنیادی جمہوریت کے جو انہوں نے ادارے بنایا تھے اسی ازار پورے ملک میں ان اداروں کا کمال تھا کہ پاکستان نیشنل سینٹر آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا ادارہ ہوتا تھا علم دانش گاہ ہوتی تھی آپ پاکستان سینٹر کہا ہیں پاکستان نیشنل سینٹر کہیں بھی نہیں سارے بلکل آگل صاحب آپ نے بلکل صحیح کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ چکی ہے اور یہ جمہوریت جمہوریت کا جو دھونگ سسٹم مرکزیت کا حامل ہوگا لیکن ہمیں مرکز سے لے کر اور یونین کونسل کی سطح تک اختیارات کی تقسیم کا اختیارات اور ان کے جو حقوق ہے ان کی تقسیم کا ایک نیا نظام نافذ کرنا ہوگا جس کے جی جی میرا نیکس سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے اور جو وہاں گئے تھے بیرون ملک گئے تھے وہ وہاں پھنس گئے اب حکومت کی کابشوں سے فلائٹس کچھ ارینج کی گئی ہیں لیکن لوگوں کو شکایت یہ ہے کہ جو قرائے جو ہیں وہ اتنے زیادہ لیے جا رہے ہیں کہ وہ مطلب جی گھرے ہیں دھاڑ میں یہ جو لوگ بار فسے ہوئے ہیں مسئیبت میں ہیں ان سے مطلب یہ ہے کہ تین چار گناہ کرایا وصول کرنا چاہیے یا ان کو سبسیڈی دینی چاہیے اور صاحب اس میں یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب اور ان کے جو قومی سلامتی کے مچیر موید یوسف صاحب تو وہ بہت کوششیں کر رہے ہیں دنیا بھر سے رابطے میں بھی ہیں سپیشل فلائٹس بھی چلا رہے ہیں سپیشل فلائٹس کے ذریعے میں کرائیوں کی بات کر رہا ہوں میں کرائیوں کی بات کر پندرہ ہزار افراد اب تک آئے ہیں ساٹھ ہزار افراد کو انہوں نے لانا ہے کرائیوں کی جہاں مشکل میں ہے مسئیبت میں ہے ہم یہ جو سیلاب اور طوفان آتے ہیں اور فصلوں جو خراب ہوتی ہیں تو اس میں ہم کیلمیٹی ایفیکٹی ایریا کہہ کر اور وہاں کے ٹیکس اور دھل اور ساری چیزیں ہم ماف کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں جب بھی سیلاب آیا ہے تو وہاں کے ہم ٹیکس وغیرہ ماف کر دیتے ہیں تو پھر یہ جو پاکستانیز جو اپنا خون پسینہ کر کے پاکستان کو چودہ بلین ڈالر ہر سال پاکستان کے ایک چیکر خزانے میں جمع کراتے تھے کیا ان کا یہ حق نہیں ہے کہ انہیں ایک دفعہ جب وہ مشکل کا شکار جب ہمارا پروگرام یہ دیکھیں گے تو شاید ان کا دل نرم پڑ جائے اور اگر وہ فری نہیں لائیں گے تو کم از کم کنسیشن دیں گے یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر دوبارہ سوال جواب کا سلسلہ جاری کریں گے لیٹ اس ہے بریک ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے مختار عاقل صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ جو ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں وہ ہم ادھر آ رہے ہیں کچھ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں تو اس حوالے سے بہت فنٹاسٹک کرائے وغیرہ ان سے چارج ہو رہے ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا انہوں نے کہا ہے کہ اصولی طور پر تو حکومت کو ایسے موقع کے اوپر ان کو فری ٹرانسپورٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ہم سے تین سے چار گناہ کرایا وصول کریں تو اگر چلیں اگر آپ فری نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو فیفٹی پرسنٹ کنسیشن ہی دے دیتے میرا خیال ہے معاملہ ٹھیک ہو جاتا کیونکہ اس کے بعد یہاں آکے پھر ان کو کورنٹائن میں جانا پڑتا ہے چودہ روز کے لیے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کورٹل میں ٹھرائے جائے گا اس کا کرایا بھی وہ اپنی چھیب سے دے گئے یہ عجیب منطق ہے کہ ایک تو وہ غریب لٹ پٹ کر وہاں سے آئیں پریشان حالت میں اور اس کے اوپر آکے ان کے اوپر آپ اس طرح کے ظلم کریں یہ ملپ قطعیب مناسب نہیں ہے ایک طرف قریبوں کے لیے پیکجز اناؤنس کر رہے ہیں اور دوسری طرح سے اس قسم کے ایک دامات جو ہیں تو یہ حکومت کی نیک نامی میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ان کے خلاف ہی باتیں ہوتی ہیں تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ہاں کوارنٹائن سینٹرز بنے ہوئے ہیں پورے پاکستان کے اندر بڑا اس کے ایک شوٹ شرابہ تھا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاہے وہ سندھ ہے یا پنجاب ہے لوگ بڑا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کئی کئی دن وہاں نہیں آتے جگہوں کی حالت بڑی خراب ہے کھانے کا انتظام نہیں ہے کوپمنٹ نہیں ہے ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو جو دعوے ہیں جو نیشنل ریزاسٹر منیجمنٹ آثوریٹی ہے کہ جی اتنا سمان آگیا ہمارا جو ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ چائنہ ہیں انہوں نے بے تہاشا ایکوپمنٹ یہاں بھیجا ہے سمان بھیجا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم آئی ہیں تو اوورال جو پکچر مرج ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوارنٹائن سینٹرز جو ہیں وہ پروپرلی مینٹین نہیں ہو رہے لوگوں کو شکایات ہیں وہ وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور گندگی کے دھیر وہاں جمع ہیں تو یہ کیسے کوارنٹائن سینٹرز ہیں آکل صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس میں بڑھ صاحب کوارنٹائن سینٹرز جو بنائے گئے ہیں سارے ہنگامی بنیاد پر انہوں نے جو بللنگ سین ان کو کوارنٹائن سینٹرز مسائل دور پر کراچی میں ایکسپو سینٹر کو کوارنٹائن سینٹر بنا دیا انہوں نے ورکرز ویل فیر بورڈ کی جو بللنگ تھی جو فلیٹ تھے غریب مزدوروں کے پیسے سے خون پسینے کی کمائی سے جو فلیٹ بنائے گئے تھے اور جو ورکرز کو دینے تھے اس کو انہوں نے کورنٹائن سینٹر میں تبدیل کر دیا تو اس طرح سے ہنگامی بنیادوں پر انہوں نے ان کا نام کورنٹائن سینٹر رکھ دیا لیکن صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ ڈاکٹر سائیوان میں موت کا خوف بہت زیادہ ظاہر ہے اور جس طرح سے ڈاکٹر فرکان کی یہاں موت ہوئی ہے کراچی میں پرسوں وہ تو بہت ہی علمناک ایک واقعہ ہے کہ ڈاکٹر فرکان دو دن تک کوشش کرتے ان کے اہل خانہ کوشش کرتے رہے کہ انہیں بینٹی لیٹر مل جائے وہ انڈیس ہسپٹل سے لے کر اور کہیں بھی ان کو وینٹی لیٹر نہیں ملا اور وینٹی لیٹر نہ ملنے کی وجہ سے ایمبولینس میں انہیں واپس گھر لائیا گیا اور انہوں نے اپنی جان جان افریقے سپوٹ کر دی اپنی بیگم کے گھوڑ میں جو ہے وہ سر رکھتے انہوں نے ان کا انتقال ہو گیا تو یہ جو ہے وہ جو صورتحال ایک ڈاکٹر کے ساتھ آکر صاحب آکر صاحب ایک میں کرونا کے مریضوں کا علاج کر رہا تھا وہ ڈاکٹر وہ اس کو وینٹی لیٹر رصیب نہیں ہوا ایمبولینس یہاں کیا سسٹم ہے کیا نظام ہے اگر ایک ڈاکٹر کے ساتھ یہ ہے ٹریٹمنٹ تو عام آدمی کیا کرے گا یہاں پر یہ مجھے اس کا جواب دے آپ جی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی سندھ میں نو سو سالے نو سو وینٹی لیٹر سے ہیں لیکن وہ سندھ میں نو سو سالے نو سو وینٹی لیٹر کہاں ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں وہ شاید اتنے خفیہ لگائے گئے ہیں تاکہ کسی کو ان کا پتہ نہ چلے اور یہ اتنا علمناک واقعہ ہوا ہے بڑھ صاحب یہ میڈیکل کی ہسٹری کا علمناک واقعہ ہے کہ ڈاکٹر کیسر سجاد نے اس پر نیمان بھی کی کہ ہر ہسپٹل میں پانچ بیٹ ڈاکٹر کی فیملی کے لیے مختص کیے جائیں ہر ہسپٹل میں انہیں بیٹ نہیں ملا یعنی علمناک بات یہ ہے کہ وینٹی لیٹر تو دور کی بات انہیں بیٹ نہیں ملا اور انہیں کسی ہسپٹل نے ایڈمیٹ نہیں کیا اور وہ دو دن تک چکھل لگا کے اور بل آخر بچارے انتقال کر گئے تو یہ ڈاکٹر فرکان کی موت یہ کوئی یہ سمجھئے یہ بہت بڑا واقعہ ہے ہسٹری کا تاریخ کا جس پر جو حساس معاشرہ ہو تو خون کے آنسو روے گا وہ معاشرہ کہ ہم ایک ڈاکٹر کی جان بچانے کے قابل بھی نہیں ہے ہمارے یہاں کے لیڈر صاحبان ہمارے یہاں کے زومہ اکرام ہمارے علماء اکرام اور سب جو اپنے علاج کرانے بہا جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں وہاں جاکر جو علاج کراتے ہیں لیکن ہم اپنے ملک میں کوئی سہولر نہیں دے سکتے یعنی جن لوگوں کے جی بلکل آپ نے صحیح کہا اس کا جو ہے ورنڈ ہیلتھ آرگنیزیشن والوں نے بھی نوٹس لیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیلتھ فیسیلیٹیز ہیں وہ ان کو امپروو ہونا چاہیے صرف میں نے آج وہ اس میں سے ڈیٹا لیا ہے تو اس میں یہ دیا ہوا تھا کہ نائن پوائنٹ ایٹ ڈاکٹر پانچ نرسیں اور چھے ہاسپیٹل کے اندر بیٹ یہ دس ہزار آدمی کے لیے آپ اندازہ کریں دس ہزار آدمی کے لیے نائن پوائنٹ ایٹ ڈاکٹر پانچ نرسیں اور چھے بیٹ آپ مجھے بتائیں یہ یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے پچھلے ستر سال سے پچھلے ستر سال سے یہ حکومتیں کیا کر رہی تھی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اب ایک دم پھر دوسری بات ہے کہ آپ کا ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ جی ڈی پی ہے جو کہ آپ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں ہیلتھ کے اوپر تو بات یہ ہے کہ جو باہر دنیا ہے جو ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں وہاں پہ تیس ڈاکٹر اور ایٹی ون نرسز اور فیفٹی فائی بیٹس ہیں پر تین تھاؤزن تو آپ درہ فرق دیکھنے کتنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں جو عام آدمی ہیں اس کو تو ہاؤسپٹل داخلے کی تو بات چھوڑو اس کو تو کوئی دوائی بھی نہیں مل سکتی یہ ایک قسم کا ہمارے ہاں ہاؤسپٹلائزیشن کا جو ارینجمنٹ ہے یہ ٹوٹل کولیب سے نہ ہونے کے برابر ٹوٹل ٹوٹل کولیب سے نہ ہونے کے ڈاکٹر فرقان کی موٹ نے تو آنکھیں کھول دیئے نا بچ صاحب کے جب ایک ڈاکٹر سیزن ڈاکٹر تھے جب ان کا علاج نہیں ہو سکتا تو عام پیشن کی تو آپ بات ہی چھوڑیں عام شہری کی تو بات ہی نہ کریں یہاں صورتحال یہ ہے کہ دعوے صرف ٹیلی ویزن پر ہو رہے سوشل میڈیا پر ہو رہے اور میڈیا میں ہو رہے لیکن پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ ہم ہیلتھ کے معاملے میں ٹوٹل کولیپس ہو چکے ہیں ہمارا نظام تباہ ہو چکا ہے اور ہم جو ہے وہ کوئی بھی کلمٹی کوئی بھی آفت کوئی بھی وبا ہم اس کو اس کو فیس کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ وسائل ہیں نہ ہمارے پاس فنڈز ہیں وزیراعظم صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ ملک کا نظام اور میرٹ اس کو فروغ دینا ہوگا تو ہمارا ان سے سوال ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بے شمار ایسی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں جن کو لاکھوں میں تنخواہ دی جارہی ہے لاکھوں میں ملینز میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون سا طریقہ ایکار ہے میرٹ کا کہ ایک عام آدمی کی پندرہ ہزار تنخواہ ہے اور آپ ملینز کے حساب سے لوگوں کو تنخواہیں باتیں یہاں پر اداروں کے اندر لوگوں کو دیں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا تضاد ہے اس کے اوپر آپ نہیں سمجھتے کہ ایک کمیشن بٹھانا چاہیے جو کہ منیمم اور میکسیمم سیلری کا تعین کرے یہ درست فرمایا آپ نے مقصد یہاں پر بات ہے ساری من پسند کی یعنی جو بھی ان کے اس کو یہ کہتا ہے سسٹم یہ ان کا ایک سسٹم ہے جسے آپ کہیے کرپشن کا سسٹم جو ان کے کرپشن کے سسٹم میں ان کے مقاصد پورے کرتا ہے اس کے لیے یہ خدانے کا موں کھول دیتے ہیں اور وہ لوگ جو ان کے سسٹم میں نہیں آتے وہ بیچارے بھوک کا شکار ہوتے ہیں یہ ایسی ہی نہ ہمواریاں ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں سروس سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر ہے ہی کتنا ہمارے پاس سیون پائنٹ فور پرسنٹ گورنمنٹ سیکٹر کی جوبز ہیں اور باقی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے تو سیون پائنٹ فور پرسنٹ میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں صرف وہ آپ کو خوشحال نظر آئیں گے کہ جو ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں لیکن جو لوگ امانداری سے ڈیوٹی دینا چاہتے ہیں وہ ان کو تنقوابی نامناسب ہے یہ جو ناہمواری ہے نا بڑھ صاحب یہ ناہمواری ہے یہ ناہمواری معاشرتی معاشی اقتصادی تلقاؤں میں مونیٹری سسٹم میں ہر جگہ یہ ناہمواری ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگی آپ کے ہاں سے انریسٹ ختم نہیں ہوگا میرا آخری سوال آپ سے وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نو مائی کے بعد دوبارہ ریویو کریں گے اور اس حق میں ہیں کہ لاکڈاؤن کو ختم کیا جائے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاکڈاؤن ختم ہو جانا چاہیے یا اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے دیکھیں دوباری نے اس میں ایک بڑا کامیاب تظربہ کیا ہے وہاں صبح چھ بجے سے بازار مالز وغیرہ کھلتے ہیں وہ رات دس بجے تک کھلے رہتے ہیں پھر رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک ان کیا لاکڈاؤن ہوتا ہے یعنی انہوں نے ورکنگ آورس کھول دیئے ہیں اور لیکن سوشل ڈسٹینس احتیاطی تدابیر ماسک دستانے یہ ساری چیزیں وہ سب ضرور استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پر اسی قسم کا سسٹم میرا خیال ہے یہاں بھی کاراہمت ہو سکتا ہے کہ یہاں ورکنگ آورس میں جو ریکوارڈ ایس او پیز ہیں ان کا خیال لگتے ہوئے ان ورکنگ آورس میں لاکڈاؤن کو کھولا جا سکتا ہے اور اس میں سن گورنمنٹ کو بھی کوئی آر نہیں سمجھنا چاہیے وہ بھی جو ہے وہ وفاق کے ساتھ اس میں تعاون کرے نیو بی چیف جسٹس جناب گلدار احمد صاحب نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وفاق اور صوبائی حکومتیں یکسا پالیسی اختیار کریں ایک ہفتے کے اندر انہوں نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے اور ایک ہفتے کے ٹائم میں انہیں یہ پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہے اثروائز پھر کوٹ بہت بہت شکریہ مختار کل صاحب آپ کا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بڑا کھل کر تمام باتوں کا اس کے اوپر تفسرہ کیا ہے اور لاکڈاؤن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے لیکن جیسے دوسرے ملکوں میں کیا ہے لیکن دوسرے ملکوں میں اور ہمارے ملکوں میں فرق صرف یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں جو ریشو ہے اس کی جو کرونا وائر کی تعداد جو ہے وہ بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے اور اس لئے اسی لحاظ سے انہوں نے لاکڈاؤن کو بھی آج تا آج تا ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہم حاملہ الٹا ہے ہمارے ہاں ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے ہاں مریضوں کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ اس وقت اکیس دزار پانچ سو ایک جو ہے وہ کیسز سامنے آ چکے ہیں دوسرا مرکز اور سینٹر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ نیاد نہیں ہے جب سے اٹھاروی ترمیم ہوئی ہے اس حوالے سے صوبے جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ جو نیشنل ایشو تھا کورونا وائرر کے جو حوالے سے جو ڈسٹیبیوشن تھی پیسوں کی اور وہ مرکز نے یہی سوچا کہ ہم اس کو خود اپنے ہاتھ سے کریں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بینظری سپورٹ پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا لکھوں آدمی جو ہیں جو کہ نجائز پیسے لے رہے تھے کچھ ان لوگوں سے اپنے ریکوبری بھی ہو رہی ہے جو کہ انٹائٹل نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ احساس پروگرام جو ہے یہ بھی اس کی نظر ہو جائے تو اس لیے انہوں نے یہ کام خود کیا اور اس کو ویلکم بھی کرنا چاہیے تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے اب چیف جسٹس صاحب کے نوٹس کے حوالے سے انہوں نے بلکل یہ کا ایک ہفتے کا ان کو ٹائم دیا ہے کہ پورے ملک میں ہر کام کے لیے یہ اکسام پالیسی ہونی چاہیے ہر ایک کو اپنا اپنا کچھ سسٹم جو ہے وہ ڈیویلپ نہیں کرنا چاہیے کنٹری ایک ہے تو سسٹم بھی ایک ہونا چاہیے اور بلکل انہوں نے صحیح کہا کہ جو کارنٹائن سینٹرز ہیں وہ سٹاپ کیپ ارینجمنٹ تھا انہوں نے اچانک بڑھے حالز کر لیے کوئی ایکسپو سینٹر میں کھول لیا کوئی ویل فیر بورڈ ورکر کے آفیس میں رکھ دیا کوئی تیار نہیں تھے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو اس طرح کی نیچرل ڈیساسٹرز آتی ہیں کیلیمٹیز آتی ہیں اس کے لیے ہمیں ان ایڈوانس ٹریننگ کرنی چاہیے اور یہ سارا کام جو ہے یہ انٹی ایم اے اور جو پروینشل ڈیساسٹر منیجمنٹ اتھارٹی ہے ان کے پاس ہر قسم کا سسٹم ہونا چاہیے تاکہ جیسے کوئی اس قسم کی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ فوراں ان پلیس ہو جائے لیکن پرویلم یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ابھی تک ٹیکل نہیں کر سکے ہیں کارنٹائن سینٹرز میں جو بدنظمی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے کم از کم جو پیشنٹس وہاں پہ داخل ہیں ان کو مطلب دوائی ڈاکٹرز اور سپائی کا انتظام اچھی طرح سے ہونا چاہیے اور یہ اس کے علاوہ اب تمام جو عوام ہیں پاکستان کی ان کو مطلب حکومت کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے حکومت چاہ رہی ہے کہ لاکڈاؤن کو بتطریج کم کرنا شروع کر دیں لیکن جو سوشل جسٹنس ہے اس کو بھی منڈین کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے کم ہو اور یہ رک جائے یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر آپ لوگ ایس و پیس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ لاکڈاؤن میں نرمی سے نرمی بڑھتی جائے گی